ویسے تو پورا کوٹلی ہی خوبصورت ہے مگر کوٹلی شیئر کہاں سے خوبصورت نظر آتا ہے وہ جگہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے مشن ایکسپلور کشمیر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو آج دکھائیں گے سارتہ ویو پوائنٹ سارتہ ویو پوائنٹ کو ایسے ہی ویو پوائنٹ نہیں کہتے یہاں سے جو ویو نظر آتا ہے وہ پورے کوٹلی میں کہیں سے نظر نہیں آتا کوٹلی شہر سے نکیار روڑ پر کوٹلی شہر سے تقریباً تین کلومیٹر دور دوسو میٹر بلاند پہاڑی پر موجود سارتہ کے نام سے ایک خوبصورت قصبہ واقع ہے وہاں پر ہی سارتہ ویو پوائنٹ موجود ہے جہاں سے کوٹلی شہر دریائے پونچ کھنڈیال کے پہاڑ اور پیر پنجال کے برخوش پہاڑ دیکھے جا سکتے ہیں یہ کوٹلی شہر کا وہ واحد پوائنٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سیاہ دیکھنے کو ملیں گے نسارتہ ویو پوائنٹ سے آپ کو تین پل نظر آئیں گے جن میں تھلیر پل، پرانا تھلیر پل اور تطا پانی کو ملانے والا پل نظر آئیں گے جو کہ ایک ہی دریہ دریائے پونچ پر تعمیر کیے گئے ہیں جو کہ ٹریفک کی ایک بڑی تعداد کو ہنڈل کرتے ہیں منظر کشی کے شوقین نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ڈی ایس آل آر کیمرے سے تصویر بنوانے کے لیے آپ کو ہمیشہ اسی پوائنٹ پر ہی نظر آئے گی پچاس رپے میں ایک تصویر بنانے والے کیمرہ میں نبائی جو کہ پنجاب سے کوٹلی میں آئے ہیں جن کے فن سے ہزاروں کشمیری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں سارتہ ویو پوائنٹ کی رونو کو چارچاند لگا دیتے ہیں سارتہ ویو پوائنٹ پر چھوٹے سٹال بھی لگے مل جائیں گے جن میں سے کھانے کی مفتری چیزیں بھی مل جاتی ہیں انتظامیہ نے اس ویو پوائنٹ کو شندار انداز میں تعمیر کروایا ہے مگر یہاں پر آنے والے سیاہ اس خوبصورت پوائنٹ کی صفائی کا حاصل نہیں رکھتے یہاں کا وزٹ کرنے والے سیاہوں سے ایک گزارش ہے کہ اس پوائنٹ کی صفائی کا حاصل رکھیں تاکہ یہ قیمتی اساسات زیادہ ہونے سے پچھ سکے امید کرتے ہیں ہماری یہ کعوش آپ کو پسند آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی اللہ نگبان